موسیقی خالیلویا پریز دا لورڈ ییسو مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام میں ہوں خدا کی خادمہ عروج البرٹ تو میرے عزیزو آپ کو اس نئے سال میں میری طرف سے بہت بہت یہ نیا سال مبارک ہو اور میں ایمان رکھتی دوہزار تئیس کا سال جو ہے ایمانداروں کے لیے بہت زبردست سال ہے خداوند اس سال میں ایمانداروں کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرنے جا رہا ہے ہالیلویا ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جو عظیم ہے جلالی ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی زندگی میں نئے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے پیزدہ لڑ سو آئیے میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے آج کا جو میرا انوان ہے جو ٹاپک ہے جو مضمون ہے اس کا نام ہے خداوند نیا کام کرے گا ہالیلویا سو خداوند اس نئے سال میں ہماری زندگیوں میں بھی نیا کام کرے گا تو آئیے ہم کلام مقدس کی روشنی میں کچھ باتوں کو دیکھیں گے کہ خداوند ہماری زندگی میں کیسے نیا کام کرتا ہے اس وقت ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے آئیے میرے ساتھ نکالے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا ترتالیس باپ اس کی اٹھاروی اور انیسوی آیت کو ہم پڑھیں گے یہاں پر یوں لکھا ہے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیہ جاری کروں گا آمین حالیلویہ سو میرے عزیزو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم کیا ہو پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں کو سوچتے نہ رہو انسان ہوتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں ہماری صرف ایسا کی ہوا ویسا کی ہوا یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو میرے عزیزو انسان ہوتے ہوئے ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں ہم ماضی کی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں یا مستقبیل کی باتوں کو سوچتے ہیں ہم زیادہ تر پاسٹر میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں آنے والی باتوں کو ہم سوچتے رہتے ہیں لیکن خداوند اس لیے فرماتے ہیں کہ تم پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں ہی کو سوچتے نہ رہو یا ماضی میں ہی رہتے ہیں اس لئے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے دھیان کو اس کی طرف لگائیں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں ایک نیا کام کرے فیضہ لڑ سو میری عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے پورے دھیان کو خداوند کی طرف لگائیں گے اگلی پچھلی باتوں کو چھوڑ کر ہم اپنا سارا دھیان خداوند کی طرف لگائیں گے تب ہی میرا اور آپ کا خداوند میرے اور آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا ہالیلویہ سو میری عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے جب آپ اپنے ہر ایک کام کو چھوڑ کر اس کی طرف دھیان کریں گے اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ یقیناً بڑی قدرت کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آپ اس کی قدرت کو بڑی قریب سے تجربہ کریں گے یقیناً میرا اور آپ کا جو زندہ خداوند ہے وہ میرے اور آپ کی زندگیوں کے حالاتوں کو معاملات کو کنڈیشن کو سچویشنز کو اور زندگیوں کو بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے تو کلام مقدس میں سے ہم چند اگزیمپلز کو دیکھیں گے جہاں پر خداوند نے ایک نئے طور سے کام کیا ہم دیکھتے ہیں پدائش کے قداب اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اپر اندھیرہ تھا حالیلویہ اور خداوند کی جو روت تھی وہ پانیوں کے اپر جنبش کرتی سو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خداوند نے کس طریقے سے کام کیا خداون نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا خداون نے ہوا بنائی پانی بنایا خداون نے پانیوں کے درمیان میں فضا کو قائم کر دیا خدا نے پودے بنائے درخت بنائے پھول بنائے پتے بنائے ہر ایک چیز کو خداوند نے نیا بنائے سو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے نر اور ناری کو بھی بنایا تو کلام مقدس کہتا ہے کہ ایک شخص کے گناہ کہ ساری زمین گنے گار ہو گئی سو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج خداوند گنے گار کو اٹھا کر نجاتی آفتہ بھی بناتا ہے حالیلویہ خداوند ہماری پرانی زندگی کو ختم کر کے ہماری زندگی میں نیا کام کرتا ہے وہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے ہماری تاریخی ہماری زندگیوں میں جو تاریخیاں موجود ہوتی ان کو مٹا کر خداوند نیا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھاروی آیت میں لکھا ہے تمہارے گناہ اگرچہ کرمزی ہو وہ برف کی مانت سفید ہو جائیں گے حالیلویہ خداوند گنے گار کو اٹھا کر اس کو نجاتی آفتہ بناتا ہے خداوند نئے سرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ گنے گار ہیں آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو یقیناً میرے عزیزوں خداوند اس کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے دوسرا کرنٹی ہے اس کا پانچ باپ اور سترہ آیت میں لکھا ہے اس لئے کہ اگرچہ کوئی مسیح میں نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی اور دیکھو وہ نئی ہو گئی حالیلویہ خداوند ہمیں نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے سو میری عزیزوں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اسکیل کی کتاب اس کا چھتیسوں باپ اور اس کی چھبیسوں آیت میں لکھا ہے کہ میں گوشتین دل کو نکال کر تمہیں نیا دل دوں گا حالیلویہ خداوند ہمیں نیا دل نئی روح دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے پریز دا لارڈ حالیلویہ خداوند گنے گار کی زندگی کو تبدیل کر کے اس کو نیا بنانا چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں میری عزیزوں کلامی مقدس میں خداوند کا بندہ جو پولس رسول ہے جب وہ ساؤل تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو تھا وہ ایک مذہبی رہنما تھا ایک مذہبی بہت بڑا لیڈر تھا اور وہ بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ شخص تھا بہت پڑا لکھا تھا اس کے پاس بہت ساری ڈگریز موجود تھی وہ بہت ایڈوکیٹڈ تھا وہ ڈاکٹر تھا اور اس نے پی ایچ ڈی کی تھی اور بہت زیادہ علم سے وہ بھرا ہوا تھا سو میری عزیزوں لیکن جب خداوند نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا اس کو ساؤل سے پالوس بنا دیا تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے لئے کورا کرکٹ ہے حالیلویہ سو میری عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا کہ ایک گنے گار شخص کی زندگی کو وہ کیسا گنے گار تھا ایمانداروں کا دشمن تھا وہ ایمانداروں کے گھروں میں گھس گھس کر جا کر ان کو قتل کرتا تھا ان کو مار ڈالتا تھا اس قدر وہ گناہ سے اس کی بھری ہوئی زندگی تھی میری عزیزوں لیکن خداوند نے جب اس کی زندگی کو تبدیل کیا تو اس نے دنیا کی چیزیں تو میری لئے کچھ میں نہیں ہے یہ سب کورا ہے سو میری عزیزوں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ عورت جو این زنا کے وقت پکڑی گئی این گناہ کے وقت پکڑی گئی اس وقت بھی خداوند نے اس کو ماف کیا یسو مسیح نے اسے کہا کہ جا بیٹی اور پھر گناہ نہ کرنا حالیلویہ سو اس وقت سے اس بہن کی زندگی میں بھی خداوند ایک نیا کام کیا سو اسی طریقے سے ہم ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں لیکن جب وہ کوہ پر پانی بھرنے کو آئی تو یسو مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا حالیلویہ سو میری عزیزوں اس کی گناہ سے بھری ہوئی زندگی کو خداوند نے تبدیل کیا خداوند نے خود پہل کی یسو مسیح نے پہل کی کہ میں اسے بات چیت کروں آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے اگر کوئی گنے گار ہے اگر کسی کی زندگی گناہ کی طرف جا رہی ہے وہ بدی کی طرف جا رہا ہے تو یقینا آپ خود اس کے پاس جائے آپ بھی اسے خوش خبری سنا سکتے ہیں اسے خداوند کا زندہ کلام سنائے تاکہ اس کی زندگی میں بھی خداوند ایک نیا کام کرے اور خداوند قدرت کے ساتھ کام کرنے کی قدرت رکھتا حالیلویہ سو میری عزیزوں ہم دیکھتے ہیں اس سامنی عورت سے جب یسو مسیح نے بات چیت کی اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اس نے اپنی گناہ زندگی کو چھوڑا یسو مسیح کو قبول کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ مبشرہ بن گئی اور یہ اس کے بعد منادی کرتی رہی شہروں میں بہت جگہ پر جا کر یسو مسیح کی گواہ بن گئی سو میری عزیزوں اس نئے سال میں ہمیں بھی آج ایسا ہی کرنا ہے ہمیں اپنا دل خداوند کو دینا ہے ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے اگر آپ نے آج تک توبہ نہیں کی اپنا دل خداوند کو نہیں دیا آپ خداوند سے دور ہیں تو میری عزیزوں دیکھئے کہ خداوند کیسی قدرت کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں کیسے بڑے عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے سو آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ہر ایک کام چھوڑ کر اپنی زندگی کی مصروفیات کو الاغ کر کے اس بے دینی کی دنیا کو چھوڑ کر ہر طرح کی رنگینیوں کو چھوڑ کر ہر طرح کی اس خواہش کو چھوڑ کر جو عبلیس کی طرف سے آپ کی زندگی میں ہے اور آپ اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں تو آج آپ کے پاس ٹائم ہے آج آپ کے پاس وقت ہے آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس گناہ علودہ زندگی کو چھوڑے اور یسو مسیح کو اپنا دل دے خداوند کی طرف اپنا دیہان کرے تو یقیناً آج میرا اور آپ کا خداوند آپ کی اور میری زندگی میں بھی ایسے بڑے قدرت والے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ سو میرے عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آپ سب کے ساتھ ہو گوڈ بلیس یو آئی اب ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جھگائیں گے اور ہم دعا کریں گے حالیلویہ خداوند جلال کے بعد شاہ اسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشکروں کے خداوند ہم تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں آئی خداوند تو بھلا تیری شفقت عبدیور تیرا پیار نرالہ ہے تو ابتدا ہے تو انتہا ہے تو عظیم ہے تو پاک ہے تو جلال کا بادشاہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورہ ٹائم کے لئے خداوند اس فیلوشپ کے لئے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس میڈیا کے لئے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جس کے ازم تیرے کلام دنیا کے کونے کونے تک لے کر جا سکتے ہیں خداون ہم تیری تمجید کرتے ہیں خداون جتنے بین بھائی اس وقت اس ٹی وی پر خداون ووچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کلام کو سنا ہے خداون اور جو بعد میں بھی اس میسیج کو سنیں گے خداون ان سب کو بڑی برکت دینا خداون اور آج جو کلام کا بیج ان کے دلوں میں بویا گیا ہے خداون اب لیس اس کو ہرگز نہ چورانے پائے خداون بڑی برکت دینا یہ سناسری اس ساری میڈیا کے لیے اس سارے آفیس کے لیے خداون نیشنل نیوز چینل کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ساری ٹیم کو ہم برکت کی دعا دیتے ہیں خداون تیرے ہی مٹھے مقدس اور جلالی نام سے یہ دعا مانگ تر پاتے ہیں آمین